بسم اللہ الرحمن الرحیم اور زیادہ سے زیادہ معلومات جو ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بات کا پتہ بھی ہو پھر بھی جا کر لوگ پوچھتے ہیں کہ کس طریقے سے فوت ہوا کیا وہ بیمار تھا یا کیا وجہ بنی اب ایسا لوگ انسانی ہمدردی کی بدعا پر کرتے ہیں یا پھر رسمن یا کوئی اور وجہ لیکن بہرحال لوگ جا کر فوت ہونے والے شخص کا اس کے بارے میں جانتے ہیں معلومات حاصل کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہم زندہ لوگوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہم زندہ لوگوں کے بارے میں اتنی دلچسپی نہیں لیتے کہ وہ کس حال میں رہ رہا ہے کیسے زندگی بسرکا رہا ہے اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کوئی فنانشل پرابلم تو نہیں ہے دیکھیں ہمیں معلوم ہوتا ہے اگر ایک محلے میں ہم رہ رہے ہیں یا ایک گاؤں میں لوگ ہوتے ہیں دینو ایچہ درز ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا فلان رشتہ دار اس کی کیا حالت ہے مالی طور پر اس کے کیا حالات ہیں یا فلان شخص وہ بیمار ہے اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو بعض اوقات ہم سرد مہوری کا مظہرہ کرتے ہیں ہم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں ہم زیادہ دلچسپی نہیں لیتے یا ہم ان کے حالات جاننے کی کوشش نہیں کرتے ایسا نہیں کرنا چاہیے دیکھیں انسان سے جب انسانیت ختم ہو جائے تو پھر اس کو انسان کہلانے کا کوئی حق نہیں انسان بنتا ہے انسانیت سے جب انسانیت مر جائے تو پیچھے کیا واقعی رہ جاتا ہے اور یہی ہمارا دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے ہمسائے اپنے رشتہ دار اپنے عزیز و کارب یار دوست یا جن لوگوں تک ہماری رسائی ہے ان کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے اور ان کا خیار رکھنا چاہیے جتنا ممکن ہو سکے دیکھیں انسان جب فوت ہو گیا تو اس کو نہیں معلوم کہ کون اس کے جنازے میں شامل ہوا کون آیا کون گیا تو زندہ لوگوں کی قدر کیجئے آج کال جس طرح کے حالات ہیں ہمارے پیارے وطن کے مالی مشکلات بڑھ رہی ہیں جن کے پاس کوئی وسائل نہیں مزدور طبقہ لوگ ان کی زندگی کافی مشکل چل رہی ہے جن لوگوں کا کاروبار ہے یا جن کے پاس کوئی زمین کا ٹکڑا ہے جن کے پاس وسائل ہیں ان کو تو پرابلم نہیں ہے لیکن ایسے لوگ جو رزانہ کماتے ہیں اور کھاتے ہیں ان کے لیے کافی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں تو خدا کے لیے زندہ لوگوں کی قدر کیجئے ہر کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے رشتے دار ان کے ہمسائے کس حال میں رہ رہے ہیں تو جتنا ممکن ہو سکے جن بائیوں کے پاس وسائل ہیں اور جو اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں ان کو ضرور اساس کرنا چاہیے اور یہی انسانیت ہے یہی ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے انسانیت کا اتقاضہ یہی ہے کہ ہمیں آنکھیں بند کر کے اپنے آپ میں مگنی رہنا چاہیے اگر ہمارا کوئی ہمسائیار اشتدار ہمارا کوئی دوست مصیبت میں ہے تو جتنی کر سکتے ہیں ہر ممکن کوشش کیجئے کہ اس کی زندگی میں اسے جا کر پوچھئے کہ آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں ورنہ فوت ہونے کے بعد جب آپ جا کر لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیسے فوت ہوا کیوں ہوا تو وہ تو نہیں جانے گا تو اس لیے ہمیں زندہ لوگوں کی قدر کھانی چاہیے اور دوسروں کے لیے جتنا ممکن ہو سکے ہمیں کوشش کھانی چاہیے کہ ہم زندگی میں ان کے کام آسکیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ